بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امریکی ائر ڈیفنس کے ہٹتے ہی حوثیوں نے محمد بن سلمان پر قیامت ڈھا دی ہے ایک بڑے حملے میں بڑی تباہی ہوئی ہے جبکہ بارہ سو کلومیٹر کے علاقے پر حوثیوں نے قبضہ کر لیا ہے چن چن کر سعودی فوجیوں اور آفیسز کو نشانہ بنایا جانے لگا ہے محمد بن سلمان کی نظریں اب پاکستان پر جبکہ دوسری جانب ایراک میں بھی امریکی فوجی اڈے پر ایک بڑا ڈرون حملہ ہوا ہے جس میں بڑے پیمانے پر تباہی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں ان تمام تفصیلات کے حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں بروقت مل سکیں ناظرین اکرام میں نے اپنی پیچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب سے امریکہ نے اپنا پیٹریوٹ ائر ڈیفنس سسٹم ہٹا لیا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب کو جن مفادات کے لیے استعمال کیا آل سعود ان کی امیدوں پر پورا اترنے میں مکمل ناکام رہے امریکہ کو صرف اس بات سے غرض نہیں ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے اور اس کے پیچھے اسلامی ممالک لبائک کہتے ہوئے اسے تسلیم کر لیں گے بلکہ سعودی عرب کے حکمرانوں کی جانب سے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے راہموار کی گئی جو غیر اسلامی اقدامات اٹھائے گئے ان تمام اقدامات کی نہ صرف مضمت کی گئی بلکہ شدید غم و غصہ بھی دیکھنے میں آیا ناظرین اکرام امریکہ نے جیسے ہی سعودی عرب سے اپنا ائر ڈیفنس سسٹم ہٹایا ہے اس کے ساتھ ہی ہوسیوں کی جانب سے تابڑ توڑ حملوں نے آل سعود کو ہلا کر رکھ دیا ہے ایک تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ یمن میں ہوسی جنگجوہوں نے بہر اعمر کی المکہ بندرگاہ پر میزائل اور بارودی ڈرونز سے حملے کیے ہیں سعودی خبر ایجنسی کے مطابق حملوں میں بندرگاہ کے انفرسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے اور ویئر ہاؤس کو آگ لگ گئی بندرگاہ کے حکام کا کہنا ہے کہ ہوسیوں نے چار میزائل اور تین بارودی ڈرونز فائر کیے جس سے حال ہی میں ریپیر کردہ انفرسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے اور ویئر ہاؤس میں لگنے والی آگ سے بڑے پیمانے پر سامان تباہ ہو چکا ہے دو ڈرونز نے مقامی شہر المکہ کو نشانہ بنایا سعودی حکام کا دعویٰ ہے کہ ان دو ڈرونز کو راستے میں ہی تباہ کر دیا گیا لیکن ہوسیوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے چار میزائل جہاں جہاں پر داغے وہ اپنے نشانوں پر لگے اور اس سے سعودی عرب کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اب تمہارے پاس وہ ڈیفنس شیلڈ نہیں ہے لہٰذا بہتر ہے جس کے بالبوتے پر تم یمن میں دہشت گردی پھیلا رہے تھے اب وہ تمہارے سر پر نہیں ہے لہٰذا یہاں سے فوراں نکل جاؤ آل سعود کو ایک اور بڑا جھٹکہ یہ لگا کہ یمن میں سعودی تحاد کے جاری حملوں کے درمیان یمنی فورسز نے تقریباً بارہ سو مربع کلومیٹر کے علاقے کو آزاد کروانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے یمن کی مسلح فاج کے ترجمان برگیڈیر یاہیہ سری نے بتایا ہے کہ نصر المبین آپریشن کے تیسرے مرحلے میں معارب میں بارہ سو کلومیٹر کا علاقہ آزاد ہوا ہے اس کے ساتھ ہی سعودی تحاد کے ایک سو پچاس کے قریب فوجی بھی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں جبکہ درجنوں فوجیوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے ناظرین اکرام یمنی فورسز کی پیش قدمی روکنے کے لیے سعودی تحاد کے فائٹر جٹ نے سنتیس فضائی حملے کیے جو ناکام ہوئے یمنی فورسز کو جو معارب کے قبائل کی طرف سے تعاون ملا اس کی وجہ سے وہ زیادہ علاقے پر قابض ہوئے ہیں مقامی قبائل جن کو آل سعود نے اپنے ساتھ پیسے کے زور پر لگایا ہوا تھا اب انہوں نے سعودی عرب کا ساتھ چھوڑ کر یمنی حوثیوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے اور اب انہوں نے پورے یمن کو آزاد کروانے اور خصوصاً ان علاقوں پر بھی قبضہ کرنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے جو بظاہر سعودی عرب کا حصہ ہیں لیکن اس نے یہ علاقے یمن سے چھینے تھے یاد رہے کہ اس سے پہلے نصر المبین آپریشن کے پہلے اور دوسرے مرحلے میں صبح بیزا کا بہت بڑا علاقہ سعودی اتحاد سے آزاد کروا لیا گیا ہے اور اب جو تازہ ترین خبریں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ کے یہ ڈیفنس ہٹانے کے صرف ایک دن کے بعد ہوسی جنگجوہوں نے جو میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں اس سے آل سعود کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اب تمہارے اوپر وہ شیلٹر موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے تم نے دو ہزار پندرہ سے اب تک بیس ہزار سے زائد یمنیوں کو شہید کیا اور دسیوں ہزار زخمی اور دسیوں لاکھ بے گھر کر دیئے ہیں اب بھی موقع ہے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے یہاں سے نکل جاؤ اس تازہ ترین صورتحال کی ذمہ دار آل سعود خود ہے سعودی عرب کے فرما روا کے بیٹے محمد بن سلمان جو کے ولی اہد ہیں ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اب نہ صرف سعودی معیشت کو جھٹکا لگا ہے بلکہ اب سعودی عرب نے وہ علاقے جو یمن سے ہتھیائے تھے اب ان پر بھی یمنیوں نے قبضہ کرنے کے لیے حملے شروع کر دیئے ہیں ناظرین اکرام اب ایسی صورتحال میں ایک یا دو دن کے اندر آپ دیکھئے گا کہ آپ کو سعودی عرب کے سفیر پاکستان میں نظر آئیں گے اور پاکستان سے لا محالہ طور پر مدد مانگی جائے گی کیونکہ محمد بن سلمان کی نیچر بھی امریکہ کے جیسی ہے جب اسے کہیں سے مار پڑتی ہے تو وہ روتا ہوا پاکستان ہی آتا ہے اور پاکستان سے مدد مانگنا شروع کر دیتا ہے ناظرین اکرام اس وقت پاکستان امت مسلمہ میں قلیدی رول ادا کرنے کے لیے ڈرائیونگ سیٹ پر آ چکا ہے جس طرح سے پاکستان نے افغانستان سے دنیا کی سپر پاور کو نکلنے میں مدد کی پاکستان سعودی عرب کو بھی یمن سے نکلنے میں مدد کر سکتا ہے کیونکہ اس وقت ایران پاکستان کا اہم اتحادی ہے اور یمن کے حوصی ایرانی حمایت یافتہ ہیں اور ایران کی جانب سے یہ مکمل سپورٹ، اسلا اور گولہ بارود کی ٹیکنالوجی حوصیوں کو دی جاتی ہے اور اسی وجہ سے آج تک وہ سعودی عرب کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں پہلے بھی پاکستان نے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے کاوشیں کرنا شروع کی آل سعود کا دماغ بھی کچھ ٹھکانے پر آیا اور خفیہ رابطے کیے گیا ایران کے وزیراعظم کو درمیان میں لائیا گیا خفیہ ملاقاتیں ہوئیں اور بات چیت ہوئی لیکن اس کے بعد پھر امریکہ نے ڈوریاں ہلائیں اور سعودی عرب کی طرف سے ایران مخالف بیانات دینا شروع کر دیئے گئے لیکن اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سعودی عرب کی یمن کے عذاب سے جان چھڑوا سکتا ہے نہیں تو یمن کے حوصی ریاض تک کے علاقوں پر مار کرنے والے ڈرون اور بلیسٹک میزائل لگتے ہیں اور ریاض میں آل سعود کے محال بھی ان کے نشانوں پر ہیں دوسری جانب آج امریکہ کو بھی ایک بڑا جھٹکا لگا ہے وہ جھٹکا یہ ہے کہ اراکی کردستان کے علاقے کے صدر مقام اربیل کے ہوائی اڈے میں امریکی چھونی پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے جاری کی گئی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑے پیمانے پر امریکی فوجی اڈے پر آگ کے شولے اٹھ رہے ہیں یاد رہے کہ اراک میں اسلامی مضامتی فورسز کی جانب سے امریکہ کو خطے سے نکال باہر کرنے کے لیے پہلے اعلان کیا گیا اور اب مسلح کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ جب تک امریکہ خطے سے نکل نہیں جاتا یہ حملے جاری رہیں گے اراکی میڈیا کی جانب سے جاری ہونے والی رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ اربیل کے ہوائی اڈے پر ہونے والے حملے میں بڑے پیمانے پر نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اراک کے استقامتی گروہ کی جانب سے تین مزائل حملے کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں اس سے قبل اربیل میں امریکی کانسلیٹ خالی کرنے کی بھی خبریں سامنے آئی تھی فیلحال اربیل آنے جانے والی تمام پروازوں کو روک دیا گیا ہے اور ابھی تک اس حملے کی ذمہ داری کسی فرد یا گروہ نے قبول نہیں کی اور نہ ہی امریکہ کی جانب سے اس حملے میں ہونے والے نقصان کے حوالے سے تفصیلات جاری کی گئی ہیں ناظرین اکرام اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایرانی پروکسز خیتے کے اندر کتنی سٹرونگ ہو چکی ہیں انہوں نے نہ صرف سعودی عرب کو سخت پیغام دیا ہے بلکہ خیتے میں امریکہ کو بھی سخت پیغام دیا ہے کہ وہ جلد جلد خیتے سے نکل جائے اور ان کے علاقوں میں دہشتگردانہ کاروائیاں کرنے سے باز رہے اور دہشتگردوں کی مدد سے باز رہے ورنہ اس کا قبرستان یہیں بنا دیا جائے گا